کراچی میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے مصطفیٰ کمال کے بیان کو ایم کیو ایم کا اعترافن جرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ قتل، بھتے اور اغوا برائے تاوان کو اپنا سگنیچر کہتے ہیں۔ کراچی میں ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان سب کی بودھ و باش دیکھ لو تو معلوم ہو جائے گا۔ ایک ایک بھتے میں ان کا ہاتھ تھا جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمن کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے غبارے میں اب ہوا نہیں بھری جا سکتی۔ کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاملہ کچھے کے ڈاکوں سے پکے کے ڈاکوں تک منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف کاروائی عمل میں کیوں نہیں لائی جاتی؟ کاروائی کریں آپ کو کس نے روکا ہے؟ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جماعت اسلامی کو منافق اور مذہب بیچنے والا قرار دیتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی نے کوٹا سسٹم پر کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ کشمیر اور افغانستان میں بھی دوسروں کے بچوں کو مروایا انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے ماضی میں بلدیاتی انتخابات کا بائیکارٹ کیا تو خیرات اور زکو میں جماعت کو نظامت ملی۔ اب انہیں تکلیف ہے کہ ایم کیو ایم انتخابات میں حصہ کیوں لے رہی ہے؟